موسیقی اللہ رب العزت نے فرعون کے یہاں بھیجا جاؤ اور اس کو سمجھاؤ وہ بڑا تاغی اور سرکش ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو دعوت دی قائقی وحدانیت کی اللہ کو ایک جانو اسی کی عبادت کرو کسی اور کو حجت روا اور مشکل کشا نہ مانو فرعون تو بڑھا گیا میرے ہوتے ہوئے میں خدا ہوا نا ربکم اللہ علیہ کون سے رب کی بات کرتے ہو تم میں سب سے بڑا رب ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسر دربار اس کی تردید کی اس کو جھٹلایا اور کہا کہ تُو کیا رب بنا ہوا ہے تیرا تو خود رب ہے ہم سب کا رب وہی ہے جو تیرا رب ہے تُو رب نہیں جھوٹ بولتا ہے تُو ایک بندہ ہی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بہت زبردست بادشاہ جس کی حکومت بہت وسیح ہو جس کے فوج بہت عظیم ہو جس کے پاس مال پیسے کی جائدات کی اور سونے چاندی کی ہیر جواہرات کی کوئی کمی نہ ہو جس کے قوت و طاقت کے سامنے کوئی بادشاہ کھڑا ہونے والا نہ ہو اس کے سامنے برسر دربار کوئی عام انسان ایسے کھڑے ہو کر اس کو جھٹلائے کیا گزرے گی اس کے دل پر ظاہر ہے کہ وہ تو بھننا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو اس نے ڈرانے دھمکانے سے کام نکالنے کی کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے وہ ڈرنے والے کب تھے تو اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے کہا کہ تم نبی اور رسول ہو تو کوئی موجزہ پیش کرو نبی اور رسول تو موجزہ پیش کرتے ہیں تو جب موجزہ پیش کیا تو وہ لاتھی جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ لاتھی انہوں نے برسر دربار ڈال دی اور ایک دم وہ اتنا براز دہا بنی کہ ان لوگوں کو لگا جو بیٹھے ہوئے تھے فیران اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے کرسی پر بادشاہ کی کرسی پر تخت شاہی پر اور اس کے حاشیہ بردار نصیب و جلیس اس کے درباری مقرب لوگ سب اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہ خوش آمدی لوگ جیسے رہتے ہیں از دہے کا پھن اتنا بڑا کہ ان لوگوں کو لگا کہ اس نے ابھی اگر سانس لی تو سارا یہ تخت اور سارے لوگوں کے ساتھ جا کر اس کے پیٹ میں سوا جائے گا ڈر کے مارے ان کی چلٹی پٹی گھوم ہو گئی آجزی اور انکساری اور گڑ گڑا کر حضرت مرسال صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے آرے آپ نے اس حضرے کو رکو حضرت مرسال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا پھر سے وہ ایک لاتھی اتنا بڑا موجزہ تھا اتنا بڑا موجزہ تھا کہ ان لوگوں کو ایمان لیانا چاہیے تھا لیکن ہر زمانے میں شیطان اپنے پجاریوں کی پوری حفاظت کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو کٹھجتی سکھاتا ہے اس نے ان لوگوں کے دماغ میں ڈالا ارے کیا تم لوگ پاگل ہو رہے ہیں جادوگر ہے جادو سیکھ کر آیا ہے کافی دن باہر آئے نا یہ مصر سے چلا گیا تھا جادو سیکھ کر آیا ہے تو جادوگر ہے جادوگر ہے تو جادوگر ان سے پھر مقابلہ ہونا چاہیے پھر ان کہنے لگا کہ تم تو بڑے زبردست جادوگر ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے ہو جائے تمہارا مقابلہ ہو جائے ایک دن متعین کیا گیا بہت وسیع عریض ایک میدان میں ایک طرف تخت لگا فیرون کا وہاں پر بیٹھ رہا اس کے درباری سب بیٹھے ہو گئے ہیں اور دوسری طرف بڑی بڑی دور سے بعد مفسرین نے تو لکھا کہ ہمارے ہندوستان سے بھی کچھ جادوگر بلائے گئے تھے جادوگر آئے ہیں اور جادوگروں نے وہاں پر اپنا جادو کیا دکھایا ہے کہ بڑی بڑی بلیاں بڑی بڑی رسیاں میدان میں ڈال دیں اور وہ سارے میدان میں پھنکارتے پھر رہے سام بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت کے لیے تو خوف کھانے لگے کہ اب کیا ہوگا لیکن نبی تھے رسول تھے اللہ رب العزت کی وحی آئی لا تخف ڈرومت نوسیٰ ہمارے نبی ڈرتے نہیں اپنا آسا ڈالو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا آسا ڈالا تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ ساری رسیوں اور بلیوں کو جو سام بنے ہوئے تھے وہ حرپنے لگا کہ ذرا سی دیر میں سارا میدان خالی ہو گیا اب اتنی رسیاں بلیاں کھانے کے بعد اس کا حجم تو بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے تھا اب یہ بھی ڈرنے لگا کہا رہی یہ کیا ہوا فیرون بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آسا کو پکڑا تو وہ وہی لاتھی تھا نہ اس کا حجم بڑا تھا نہ لمبائی بڑی تھی نہ چوڑائی بڑی تھی وہی تھا ساری بلیاں ساری رسیاں حضم کرنے کے بعد پھر کیا ہوا بتاتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے